ایک جانب نون کواف اختر منگل سے ملاقات کے لیے پارلیمنٹ لوجس پہنچا سپیکر قومی اسیمبلی سردار ریاض صادق رانہ سنہ اللہ خالد مقصی اجاز جکرانی جمال منگل شامل ملاقات رہے دوسری جانب تحریک انصاف نے بارسٹر گوہر کی سربراہی میں آسد کیسر روف حسن اور دیگر رہنماوں کے ساتھ اختر منگل سے ملاقات حکومت اور اپوزیشن کے دونوں وفود نے اختر منگل کو استیفہ واپس لینے پر امادہ کرنے کی کوشش کی مگر بے سود رہی مسلم لیگ نون کے سینٹ سینئر رہنما فاجہ ساد رفیق کہہ کہنا ہے کہ صدار اختر منگل کا قومی اسیمبلی سے استیفہ وفاق کے لیے برا شگون ہے گویا سیاست کے ایک ناراض رہنما مولانا فضل رحمان کو ممکنہ طور پر منا لیا گیا ہے ایک ناراض تحال فیصلے پر قائم ہے اور ایک معاملہ عملی سیاست سے بے دخل کر دیے جانے والوں کا ہے یہاں سیاست اور ریاست کے سب ہی اصول خاموش ہیں اور رہل جمہور تذبذب کی کیفیت میں ہیں مولانا صاحب پارلیمنٹ کے جس اختیار کی بات آج اوان میں کر رہے تھے اسی اختیار کی عدم موجودگی ہی شاید اس کشمکش کی بنیادی وجہ ہے حکومت تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے یا پھر مذاکرات کی ٹیبل پر تحال اس سیاسی جماعت کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوئی ابحام برابر برقرار ہے رانہ سنہ اللہ سینہ چوڑا کر کے نواز شریف کا پیغام بتاتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے سب سے مراد تمام جماعتیں ہیں جبکہ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی لیڈر اور خارج آمور کمیٹی کے سربراہ سینٹ ایرفان صدیقی پارٹی صدر محمد نواز شریف اور اپنی جماعت کی جانب سے تحریک انصاف سے مذاکرات کے کسی امکان کو یکسر رد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے تین گھنٹوں کے اجلاس میں شروع سے آخر تک تین الفاظ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا نہ کسی نے پی ٹی آئی کا نام لیا نہ کسی نے مذاکرات کا ذکر کیا یہ بہام تواتر سے نون لیگ کی سخوں میں موجود ہے جبکہ نون لیگ کے رینما ہنیف عباسی تحریک انصاف کے لیے ایک نیا پروپوزل لے کر آیا آج اسیملی میں ان کا کہنا تھا کہ اب بھی موقع ہے کہ مافی مانگ لیے جائے میں ساتھ چلتا ہوں ان سے جا کر آپ کو مافی دلوا دوں گا ایک جانب ایسن اقبال نے بھی باتچیت کے لیے نومے کے واقعات پر تحریک انصاف کی طرف سے مافی مانگنے کی شرط رکھی جبکہ اس سے قبل وزیر آزم شباز شریف نے قومی اسیملی میں اپنے ایک خطاب میں تحریک انصاف کو غیر مشروط مافی کی دعوت دی تھی جس کو اسی وقت وہاں موجود اپوزیشن لیڈر نے رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے پہلے تحریک انصاف کی شرائط کو تسلیم کیا جائے کہ جن میں عمران خان سمیت تحریک انصاف کے تمام تر رہنما اور کارکنان کو جیلو سے رہائی ملنی چاہیے نون لیگ اور محمود خان اچکزئی کے درمیان رابطوں کی تزدیق ہو چکی ہے انسار عباسی کے خبر کے مطابق ان رابطوں میں نون لیگ نے زور دیا کہ تحریک انصاف سے آمنے سامنے بیٹھ کر ہی بات ہو سکتی ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ حکومتی جماعت ان معاملات پر بات کرے کہ جن کا تعلق خالصتن تحریک انصاف اور اس کے طرز سیاست سے ہے یہ بھی تجویز سامنے آئی ہے کہ اگر تحریک انصاف اپنے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ یا حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھل کر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو یہ مذاکرات کوفیہ بھی رکھے جا سکتے ہیں جس کے لیے ضروری ہے کہ محمود خان اچکزئی تحریک انصاف کی کہ عادت کو مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنانے پر راضی کریں کہ جو حکومت کی کمیٹی سے بات چیت کریں یہ حقیقت ہے ناظرین کہ مذاکرات کے تین فریقین کا ایک پیچ پرانا ضروری ہوگا ایک فریق تحریک انصاف سے بات کرنے کیلئے تیار نہیں دوسرے فریق کا میور ہی بات پر راضی نہ ہونے والا فریق ہے اور تیسرے فریق کا سب سے بڑا مسئلہ اختیار ہے تو مذاکرات کا تذکرہ فلحال فقط چھ سرخیوں کا مواد ہے جب تک ہاں نہیں ہوتی